ناظرین آداب میں سید نور الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ESPN News Vizion is to empower students from all segments of society with quality and competitive education hence Shaheen provides the students a system that blends a good amount of moral education along with a general education نارڈ زون ٹاسک فورس کے ساتھ مل کر رام گو پالپیٹ پولیس نے رابری کی واردات میں ملوث مجرموں کو کر لیا گرفتار تفصیلات کے مطابق اوم ٹاورس بالا جی نگر پی جی روڈ شکنڈراباد میں ایک بزنس مین کے گھر یہ چوری ہوئی گھر پر کام کرنے والے ووچمن نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس چوری کو انجام دیا رام گو پالپیٹ پولیس نارڈ زون ٹاسک فورس نے مل کر انہیں گرفتار کیا اور ان کے خبزے سے اکتالیس لاکھ ساٹھ ہزار چار سو دس روپے نقدرخم سونے اور ڈائمنڈ زیورات دو کلو آٹھ سو گرام چاندی نو کلو چھپن گرام ہاتھ کی گھڑیے اٹھارہ دس یو ایس ڈالر ایک سو بیس یورو ایک سو دو درہم چار آئی فون ایک ایکٹیوہ اور ایک انوہاکار ان کے خبزے سے ضبط کیا ان سب کی قیمت پانچ کروڑ روپے بتائی گئی کمیشنر جناب سی وی آنند آئی پی ایس نے میڈیا کو ساری تفصیلات سے واقف کروایا آئیے سنتے ہیں سیڈی کمیشنر آف پولیس جناب سی وی آنند آئی پی ایس کیا کہہ رہے ہیں آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کرنا نہ بھولیں نیپال کے اکہ پور گرام گاؤں کے ہیں کائلالی ڈسٹرکٹ نیپال اور ان کے آپ سب کو جانگا رہی ہے کہ نیپال کے کامی لوگ بھارت دیش میں اپنے ملک میں کام کرتے ہیں ہر جانگو ممبئی دیلی ہر پرانک میں ان کا پریزنس ہے یہ گارڈ ڈیوٹی واش ڈیوٹی کرنے میں ماہر ہیں اور اپنے دیش کے لوگ بھی ان پر بہت بھرمسہ کرتے ہیں یہ بیچ کافی نیپالیز کے دوارہ کافی چوریاں ریکوڈ ہو رہی ہیں اور یہ ایک بڑا چوری جو اتنے بڑے پہمانے پر ہوا ہے اس میں 49 لائک روٹیز اور 5 کروڑ کا جویلری جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے آگے یہ سب ہے یہ سب چوری کرنے کا ایک ان لوگوں نے پلان کیا تو جولئے 9 کے دن بیجے کمار گویل ان کے فائملی کے ساتھ وہ اپنے فارم ہاؤس مہین آباد میں وہاں پر جانے کا پلان یہ تھے اور یہ پلان کمل جو یہ ون ہے مجھرے 1 جو ہے وہ اس کو پتہ لگیا کہ یہ لوگ جانے والے ہیں تو اپنے پورے جو بھی دوست ہیں وہ پونا میں کام کرتے ہیں تھوڑے بینگلوڈ میں کام کرتے ہیں ان سب کو یہ alert کیا کہ یہ ہونے والا ہے یہ سب جانے والے ہیں اور ان کے گھر میں میں دیکھا ہوں کہ کافی اپنے کو یہ پروپرٹی جوالری کیش ملنے کا چانس ہے تو آپ سب آئیے ہم یہ چوری کرتے ہیں تو نو کے دن یہ سب صویرے نکل کر مام آف چلے گئے گئے گھر کو ڈالہ ڈال کے اور ان کو بول کے گئے کہ آپ دیکھ لیجئے ہم ایک دو دن کے بعد آئیں گے ہم اس پر پلان جو انہوں نے کیا تھا اس کے تحت اپنے پورے دوستوں کو وہاں پر بلا لیا وہ دیچے واشمنٹر روم جو ہے وہاں پر انہوں نے سب بیٹھ کر ایک لنچ کا پارٹی کیا پھر اس کے بعد گئے تاپا موہن کے گھر پہ تھوڑی دور پہ رہتا ہے اس کا دھر وہاں پر ہے وہ روم میں جا کر انہوں نے پورا پلان جیا کون جا کرے گا کیسے کرے گا وہاں پر اے فور جو ہے اکیوز مجرم نمبر فور بھرت وہ ماہر ہے لاؤس توڑنے میں تو یہ بھرت اور اس کا ساتھی وشاہ آگئے وہ روم میں ایک پونہ سے آیا ایک بینگلور سے آیا وہ روم میں اُترے اور سب لوگ مل کے پلان کے پانچ لوگ دوسرے ساتھی ہیں وہ وہ مہین رہے یہ پانچ لوگ دھر میں اُتر گئے اور لائٹ کو بھی آن نہیں کیا سیل فون لائٹ کے ذریعے ایک ایک روم میں جا کر بڑک موسیقی پاٹ کر تین گروپ کے ذریعے یہ یہاں سے نکل گئے ایک گروپ گیا پونے کے طرف ممبائی پونے کے طرف ایک گروپ گیا اس طرف تائنگلور کے طرف تو ہم یہ نیپالی مجرم جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہم کو جب اس کے بارے میں جانکاری ہے اسی لیے ہم نے کیا کیا کہ یہ کیسے بھی نیپال بورڈر پر پروس کر کے نیپال میں جانے والے ہیں تو ہم نے پہلے ہی بینہ کسی سے پوچھے کوئی انیسٹیگیشن جو ہے جب شروع نہیں ہوا تھا تائیکی کال شروع نہیں ہوئی تھی ایک ٹیم ہم نے نیپال بورڈر پر بھیج دیا نیپال بورڈر پر وہاں پر سب کو ڈی سی پی نال زون ایس 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 بی آفیسر سے بار کر کے وہاں سب کو آلٹ کیا وہاں پر جا کے ان کے فوٹوز بٹھائے ان کو ان کو واتسپ میں فوٹوز دھے جا سی سی ٹی وی فوٹویجز دھے جائیں کیسے دکھتے ہیں یہ لوگ تو وہاں پر پورا بورڈر الڈرٹ کرتے ہیں دوسرا ٹیم تاس پورس وارہ نال زون کا وہ پہنچا ان کو پیچھا کرتے ہوئے پھونا پھونا میں ان کے اور رشتے دار رہتے ہیں وہ رشتے داروں سے کہ گھر پر جانے پر پر پردہ لگا کہ خالی کر کے چلے گئے تھوڑے کلوز ملے تو ان کو ہم فالو اپ کرتے ہوئے وہ دوسرا ٹیم ہم کیا سوچے کی ان کا لوکیشن کا والی آرہا جانسی کے بیچ میں آرہا تھا اور وہ جا رہے تھے اوپر کانپور اس کے بعد لگنوں کے طرف جا کے وہاں سے پورڈر پہنچنا ہوتا ہے تو ہم ان کو ٹیم کو آدیش دیا کہ وہ سیدھا لگنوں فلائٹ میں جائے وہاں سے اوپر سے نیچے آئے اور ان کو پیچ میں راستے میں پھٹڑے تو یہ انفرمیشن جو ہے ایک دیپک نام کا دوست ہے جو نیپال ٹیمکہ پور سے آن ان کو لے بڑڑک کراس کرانے آیا تھا وہ آ کر اس کو 12 بجے تک جب پہنچے نہیں تو اس کو ڈاؤٹ آ کر واپس جلا گیا پر اس کے جو فون کالز ہیں اس کو ہم نے پیس کر کے اس کا لوکیشن جو ہے یہ والی آرہا جاتے جاتے بس اس کو اپنا جرنی پھٹا کے وہاں پر وہ بس چڑھتے سمائے ایک موہن نام کا مجرم نمبر 3 ہے مین اکیوز اس کا انجری ہو گیا تھا سیریس انجری ایک نیئی انجری ہو گیا بس چڑھتے چڑھتے وہ نیچے گل گیا نیئی انجری ہو گیا نیئی انجری ہو گیا نیئی گیا بھریک ہو گیا اور اس کو پہلے کیا ایک انجری کی وجہ سے پھرا انفیکشن اس کے باڑی پہ پہلا ہوگا تھا تو وہ ڈر سے اور پولیس جیسے ان کے لئے گھوم رہی ہے ان کو پتا لگیا دیپک کے دوارا کہ پولیس ان کو پکڑنے والی ہے تو وہ لوگ سوچے کہ پولیس دیش بھر میں ہمارے لئے ڈونڈ رہی ہے تو ہم واپس حیل آباد ہی جاتے ہیں کیونکہ اور دوسرے لوگ پرچے نہیں ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کرا جاتے ہیں کیونکہ پولیس وہاں پر الٹ نہیں رہے گا ہمارے لئے نہیں رہے لئے تو یہ آہل آباد اس کو واپس لے گیا ہندوڑا ہسپٹل میں ایڈمیٹ کر کے ٹریٹمنٹ چلا رہے تھے پر ہم کو اس کے بارے میں ایک ٹلو مل گیا لوکل پولیس دیر ماں جاڑکر ان کو پکڑ لیا ان کو پکڑنے کے بعد آجو باجو جو دوسرے مجریم ہیں دس مجریم پورے گیارہ اور ایک ڈرائیور بھی ہے اس کو بھی پکڑ کے گیارا لوگوں کو کرافتار کیے ہیں اور اتنا پاپٹی 41.8 لائٹ کیش اور پانچ کروڑ کا جوالی جو گیا اس میں ایک پندرہ پرسنٹ ابھی تک ریکاوری نہیں ہوا ہے کیونکہ وہ بھرت جو لانٹ بریکر ہے وہ اور اس کا ساتھی جو ہے یہ دونوں اپسکانڈنگ ہیں تو ان دونوں کو ہم جلدی ٹکڑیں گے کروز بھی ہیں اس کے بعد ہم ان کی تائککارز اور بھی پورا گھر کے کوٹ میں پیش کریں گے اب آپ کو پتا نہ چاہتا ہوں کہ نیپال کے بارڈر پر جو سلسلہ ہے وہ سترہ سو پچاس کلومیٹر کا بارڈر ہے انڈو نیپال ٹریٹی کے تحر ہاں پر کوئی فنسک نہیں کی جا سکتی ہے تو فری انٹری ایکزیٹ ہوتا ہے بارڈر ہیں بارڈر چیک پوز ہیں جس کے دوارہ لوگوں کو جانا ہے جو لیگل انٹری چاہتے ہیں وہ بارڈر کے دوارے جاتے ہیں جو لیگل مائیگرینٹس ہیں ادھر ادھر جانے والے وہ وہاں کا فورسٹ ایریا جو ہے یا جو ندی بہتے ہیں ان کے دوارہ وہ آتے جاتے رہتے ہیں تو یہ جو مجرم ہیں یہ کیس میں وہ لوگ بھی بہت کوشش کی ہم کو بارڈر پاس کرانے کے لیے بھی لوگ آئے تھے ان کو بٹ جب پکڑے گئے SSB کے جو آفیسرز نے بہت ہی کوپریٹ کیا ہمارا ٹیم جو ان کے ساتھ کیسے نائی ڈیوٹی میں انہوں نے پیٹرولنگ زیادہ کیا پوستنگ زیادہ کیا وہ لوگ بہت کوش ہوئے کہ ان لوگوں کو پکڑ سکے ہیں انوہوار کار میں سات بجے سویرے یہ لوگ سمجھے کہ وہاں پر الٹ نہیں رہیں گے وہ ٹائم پر راکتورہ ڈیوٹی کرنے کے بعد بات وہ انوہوار کو روکا تینوں مجرم کو پکڑا گیا اور ان کے پاس کافی یہ جو پروپرٹی ہے ان کے پاس کی گئی تو ان کو وہاں سے لے کر یہاں آئے ہیں ٹرانسیٹ وارنٹ میں آج سویرے ہی پہنچے ہیں اور یہ بہت ہی شامدار تائکیکات جو ہے انوہوار کرنے کے لیے میں مبارک بات دیتا ہوں نارڈزون ٹی سی پی کو ان کے پورے ٹیو کو اور او ایزی ٹاسک پورس رادا کشنا اس کے پورے ٹیو کو اتنا محنت کر کے دس دن پورا باہر دیش بھر میں جان کے ایسا ایک کیس ڈیٹیک کرنا اور پروپرٹی بھی ریکوار کرنا یہ پہلی بار ہوا ہے اور آپ کو جانکاری ہے کہ ہر کیس میں ہیلرباد سیٹی پولیس کوئی کیس ابھی انڈیٹیکٹڈ نہیں ہے جو بڑے کیسز ہوئے ہیں دیکھائیتی ہو چوری ہو رابری ہو ہر کیس ڈیٹیکٹو آئے کیول یہ سال میں یہ آگسٹ مندہ بھی شروع میں ہوالا ہے یہ ساٹھ مہینوں میں بھی پریب پریب پانچ چین سنچیں اور تھوڑے نیچ بیز جو ہیں انڈیٹیکٹر نے باٹھی سب 90% detection کامی چال رہا ہے ہم اس پر بہت 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 بہت